موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ملک نمان امتحال آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں نومی آوان چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے گورنمنٹ آف پنجاب کے سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آنے والی ٹیچنگ کی جابز کے بارے میں محترم سامین و حاضرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر مراد راز صاحب نے جو کہ ایڈیوکیشن منسٹر ہیں پنجاب کے چند دن پہلے سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب میں سولہ ہزار ٹیچنگ جابز کا جنہیں ایڈیوکیشن کا نام دیا جاتا ہے اعلان کیا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ یہ جابز کون سی ہیں کیسے آپ اپلائے کریں گے کون ان جاب پہ اپلائے کرنے کے لئے لیجبل ہے سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ یہ جو ایڈیوکیشن کی جابز ہوتی ہیں اس میں تین کٹیگریز ہوتی ہیں پہلی کٹیگری ان ٹیچرز کی ہے جنہوں نے پرائمری سکول میں پڑھانا ہے انہیں ای ایس ای کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان کا بی پی ایس پورٹین ہوتا ہے یعنی چود ونسکیل ہوتا ہے دوسری کٹیگری وہ ہے جنہوں نے ایلیمنٹری سکول میں پڑھانا ہوتا ہے انہیں عام طور پر ایس ای ایس ای کہا جاتا ہے اور ان کا سکیل فیفٹین ہوتا ہے تیسری کٹیگری ان ٹیچرز کی ہے جنہوں نے سکنڈری سکول میں یعنی نائنس ٹین کلاسز کو پڑھانا ہوتا ہے ان کی کٹیگری کا نام ایس ایس ای ہے یعنی سکنڈری سکول ایڈیوکیٹر اور ان کا جو سٹارٹنگ بی پی ایس ہے وہ سکسٹین ہوتا ہے تو یہ تین کٹیگریز کی جابز جو ہے وہ آتی ہیں عام طور پر سکول ایڈیوکیشن کارٹمنٹ میں اب ان جابز کی بیسک جو ریکوائمنٹ ہے وہ کیا ہے تو یاد رکھیں کہ تینوں لیول پہ کام کرنے کے لیے منیموم ریکوائمنٹ جو ہوتی ہے وہ ماسٹر ڈگری ہے ماسٹر ڈگری ان سم سپیسیفک سبجیکٹس اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا بی ایڈ ضروری ہے اپلائی کرنے کے لیے بی ایڈ ضروری نہیں ہے اس کے بغیر بھی آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے اگر آپ ٹیسٹ اچھے نمبروں سے پاس کر لیں ہاں البتہ جب آپ جاب میں آ جاتے ہیں آپ کو جو لیٹر دیا جاتا ہے ایگریمنٹ لیٹر اس پہ بعض گاتھ منشن ہوتا ہے کہ آپ نے تین سال کے اندر بی ایڈ لازمی کرنا ہے تو اس صورت میں آپ کو بی ایڈ لازمی کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے بی ایڈ نہیں کیا ہوا تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں سمپل ماسٹر ڈگری کی بیس پر اگر آپ نے بی ایڈ کیا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایڈیشنل مارکس ملتے ہیں میرٹ کے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جابز ہیں ان پر اپلائی کیسے کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے ان جابز کے لیے جو ٹیسٹ لے رہے تھے وہ تھے انٹی ایس والے نیشنل ٹیسٹنگ سسٹم اس بار تبدیلی یہ آئی ہے کہ انٹی ایس کے بجائے پی پی ایسی یعنی پنجاب پبلک سروس کمیشن والے جو آپ ایگزیم لیں گے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ اخبار میں اشتہار دیں گے آپ سنڈے کو یہ جو نیوز پیپرز ہیں ہمیں کو چیک کرتے رہیں یا ورکنگ ڈیو میں بھی پوسیبل ہے گے ایڈ آ جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو ویب سیٹ نظر آ رہی ہے سکرین پہ آپ اس کو بھی چیک کرتے رہیں اپ کمنگ جابز میں پی پی ایسی ڈاٹ جی او پی ڈاٹ پی کے اس میں جابز کے پورشن میں جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ جابز جابز مل سکتی ہیں جیسے ہی ایڈوٹائز آئے گی اب ان جابز پہ اپلائے آپ نے آن لائن کرنا ہے آن لائن اپنے ڈاکومنٹس آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اپنے پکچر اپلوڈ کرنی ہے اپنا شناختی کارڈ اپلوڈ کرنا ہے اور جو چلان فارم ہے اس کی بیس پہ آپ نے نیشنل بینک میں فیس جمع کروانی ہے جتنی بھی فیس ہوگی وہ آپ کو ایڈ میں ہی بتا دیا جاتا ہے کہ ای ایسی کے لئے اتنی فیس جمع کرانی ہے ایسی ایسی کے لئے اتنی جمع کرانی ہے اور ایس ایسی کے لئے اتنی جمع کرانی ہے بینک میں فیس جمع کروا کے آن لائن ویب سائٹ پہ پی پی ایسی کی اپنا ڈاٹا فل کر گئے آپ نے چلان جو ہے وہ بھی وہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اور کچھ نہیں کرنا پھر آپ نے انتظار کرنا ہے اسی پی پی ایسی کی ویب سائٹ پہ آپ کی رول نمبر سلپ آئے گی جب آپ کو رول نمبر سلپ مل جائے تو پھر آپ نے ایکزیم کے لیے جانا ہے اگر آپ ایکزیم کلیر کر لیتے ہیں ٹیسٹ کلیر کر لیتے ہیں تو اگلا مرلا جو ہے وہ پھر آپ کا انٹرویو ہوتا ہے اب ٹیسٹ جو ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے ٹیسٹ میں عام طور پہ آپ کا جو ماسٹر ٹیگری کا سبجکٹ ہے اس کا سلپس شامل ہوتا ہے پلس جو بی ایڈ کے سبجکٹس ہیں یعنی ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ان کا بھی سلپس شامل ہوتا ہے اب وہ لوگ جو اردو میں بی ایڈ کرتے رہتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ تھوڑا سا پرابلم آتا ہے ٹیسٹ میں کہ انہوں نے چونکہ اردو میں بی ایڈ کیا ہوتا ہے تو ٹیسٹ میں جو کسٹنز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے انگلیش میں ہوتے ہیں اسی وجہ ہم آپ کو اکثر گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ بی ایڈ آپ ہمیشہ انگلیش میں کریں ٹھینکس پور واشنگ نومی آوان چینل ویڈیو آپ کو کیسی لگی امید کرتا ہوں کہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کی کوئی کیوری ہے کوئی سوال ہے تو آپ پلیز اس ویڈیو کے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب کے بٹن پر لازمی کلک کر دیجئے گا میں ہوں ملک نومان انتیاز آوان آپ کی سماتوں کو بہت شکریہ اللہ حافظ